اللہ نے پورا طریقہ بتایا کہ دیکھو نا امید نہیں ہونا ہے اگر یہ پروبلمز آ جاتے ہیں تو پھر اللہ طریقہ بھی بتا رہا ہے کہ تم نے ہوپ کیسے پکڑ لیتا ہے ایسے آپ نے کہا کہ نماز ہے پھر صبر ہے تو how amazing is the philosophy of our religion بلکل سبحان اللہ اور جو ایتیہ سے جو نا ماننے والا ہے وہ میں اس کو یہی بولوں گا کہ وہ بچارہ اللہ کی نعمتیں بھی استعمال کرتا ہے اور اللہ کو مانتا بھی نہیں ہے سبحان تو جو surrender کرنا ہے نا یہی سب کچھ ہم نے کرنا ہے ایک آڈیو میں وہ بیان کر رہے تھے حضرت تو انہوں نے کہا کہ پورا surrender کرنا ہے جواب آیا کہ حضرت اتنی کمزور صلائتوں کے ساتھ پورا surrender کیسے کرو تو انہوں نے کہا کہ تم پورا surrender کرو تمہاری صلائتیں بھی پوری ہو جائیں سبحان اللہ تو یہ ہے کہ جب آپ پورا surrender کرتے ہو نا یہ جو اپنی کارسازی نکالو گے تو کارساز کی کارسازی سمجھ آئے گی نا تو یہ جو اللہ ہے نا یہ ہمارے ارادوں کو توڑتا ہے اور نہیں آتی کوئی پریشانی اس وقت تک جب تک کوئی بڑی پریشانی کو ٹالنے نہ آئی ہو موسیقی ایک ایتھییس میرے پاس آئے مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب یہ جو ہم لوگ کھڑے ہو کر پانی پینا اسلام میں نا پسندید آئے جائز تو ہے لیکن بہتر ہے کہ بیٹھ کے پیئے اس کی کیا سائنسی لوجیک ہے کھڑے ہو کے پینے میں کیا نفسان تو وہ اس بیس میں انہوں نے اسلام کا انکار کر دیا اسلام خام خام میں کہہ رہے گا بیٹھ کے پیو بیٹھ کے کھاؤ وہ میرے کمرے میں بیٹھے گئے تھے میرے آفیس میں میں نے ان سے کہا آپ یہ کپڑے پہن کے کیوں بیٹھیں اس کی کوئی سائنسی لوجیک ہے اگر آپ یہ کپڑے نہ پہنے اور ٹیمپریچر بھی صحیح ہو تو سائنس تو کہتی ہے کوئی باڈی کو نفسان میڈیکل سائنس تو یہی کہتی ہے نا ہاں جب سردی ہو پھر ڈاکٹر کہے گا کہ بھئی ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ پہنے میں نے کہا آپ کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ ہر مسئلے کا حل کس میں ہے سائنس میں نے کہا لباس کا تعلق تہذیب سے ہے اور تہذیب یہ ٹاپک ہے مذہب کا یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے آپ نکاح کریں یا زنا کریں یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے یہ کس کا ٹاپک ہے یہ مذہب کا ٹاپک ہے آپ کے فیملی ریلیشن کو خاندانی نظام کو بچانے کے لیے مذہب نے زنا پر پابندی لگائی ہے سائنس دانوں نے زنا پر پابندی نہیں لگائی مت مانگو کسی سے کچھ جو کیوں مانگو اللہ سے مانگو مانگو اللہ سے انسانوں سے بک مانگو مانگنے والا اپنی عزت نفس ہتیلی پر رکھ کر پیش کرتا ہے جس سے مانگ رہا ہے مجھے دیجئے کچھ عزت نفس یا رکھئے تم اپنی عزت نفس کا دھیلہ نہ کراؤ دو مانگنا ہے حضور نے فرمایا کہ اگر جوتیں باندنے کالا فیتہ جو ہے وہ تمہیں چاہیے اللہ سے مانگو ابھی اللہ کا معاملہ کی ذریعے سے پہنچا دیں کس کے دل میں ڈال دیں کیا شکل پیدا کر دیں تمام اسباب جو ہیں عالم کے وہ تو اللہ کے خبض قررت میں ہیں کون سے سبب کے ذریعے سے اللہ تعالی وہ تمہاری ضرورت پوری کرا دے یہ اس پر چھوڑو مانگو اللہ سے انسانوں کے سامنے دست سوال دراز بک کرو اللہ تعالی کی محبت تو ایسی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے منتظر ہیں لیکن ہم وہ ہیں جو اس کو اہمیت نہیں دیتے ایک بندہ ہے اس کو اللہ کی محبت اور اللہ کی یاد سونے نہیں دیتی جتنا مرضی تھا کہو لیکن اصل بات ہے کہ انسان کو جب یہ فیل ہو جائے کہ میرے اللہ کو پتا کہ مجھے تکلیف آری اور اللہ کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تو میں کہتا ہوں اس سے بھئی بات کیا ہو سکتا ہے سبحان اللہ یعنی یہ انتہا ہے اللہ کی محبت کی اس سے زیادہ کیا محبت ہو سکتی ہے